امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کے خطبہ تیاریہ نحج البلاغہ نحج البلاغہ کا خطبہ نمبر چونتیس امیر علیہ السلام نے لوگوں کو اہل شام سے آمادہ جنگ کرنے کے لیے یہ خطبہ کے شرف ہیں حضرت علی فرماتے ہیں حیف ہے تم پر میں تو تمہیں ملامت کرتے کرتے کی تابعہ ہوں کیا تمہیں آخرت کے بدلے دنیاوی زندگی اور عزت کے بدلے مور ہی گواہ رہے ہیں جب تمہیں دشمنوں سے لڑنے کے لیے بلاتا ہوں تو تمہاری آنکھیں اس طرح گھومنے لگ جاتی ہیں کہ گویا تم موت کے کرتاب میں ہو اور جانگنی کی ذکلت اور مدوشی تم پر تاری ہے میری باتیں جیسے تمہاری سمجھ ہی میں نہیں آتی تو تم ششتر رہ جاتے ہو معلوم ہوتا ہے جیسے تمہارے دل و دماغ پر تیوانگی کا اصحہ ہے کہ تم کچھ عقل سے کام نہیں لے سکتے تم ہمیشہ کے لیے مجھ سے اپنا اعتماد کھو چکے ہو نہ تم کوئی قوی سہارا ہو کہ تم پر گروسہ کر کے دشمن کے طرف رخ دیا جائے اور نہ تم عزت و کامرانی کے وسیلے ہو کہ تمہاری ضرورت محسوس ہو تمہاری مثال تو ان اونٹوں کیسی ہے جن کے چرباہیں گم ہو گئے ہوں اگر انہیں ایک طرف سے سمیٹا جائے تو دوسری طرف سے تتر پتر ہو جائے حضرت علی ارشاد فرماتے ہیں خدا کی قسم تم جنگ کے شولے بھڑکانے کے لیے بہت برے ثابت ہوئے ہیں تمہارے خلاف سب تدبیریں ہوا کرتی ہیں اور تم دشمنوں کے خلاف کی تدبیر نہیں کرتے تمہارے شہر کے حدود دن بدن کم ہوتے جا رہے ہیں مگر تمہیں غصہ نہیں آتا وہ تمہاری طرف سے کبھی غافل نہیں ہوتے اور تم ہوگے غفلت میں سب کچھ بھولے ہوئے خدا کی قسم ایک دوسرے پر ٹالنے والے ہارا ہی کرتے ہیں خدا کی قسم میں تمہارے مطالق یہی گمان رکھتا ہوں کہ اگر جنگ زور پکڑ لے اور موت کی کرم بازاری ہو تو تم ابن ابی طالب سے اس طرح کٹ جاؤ گے جس طرح بدن سے زر کہ دوبارہ پلٹنا ممکن ہی نہ ہو جو شخص کے اپنے دشمن کو اس طرح اپنے اوپر تابو دے دے کہ وہ اس کی ہڈیوں سے گوش تک اتار ڈالے اور ہڈیوں کو توڑ دے اور خال کو بارہ بارہ کر دے تو اس کا عجز انتہا کو پہنچا ہوا ہے اور سینے کی پسلیوں میں گھرا ہوا دل کمزور و ناتما ہے اگر تم ایسا ہونا چاہتے ہو تو ہوا کرو لیکن میں تو ایسا اس وقت تک نہ ہونے دوں گا جب تک مقام مشارف کی تیز دھار تلواریں چلا نہ لوں کہ جس سے سر کی ہڈیوں کے پرخچے اڑ جائیں اور بازو اور قدم کٹ کٹ کر کرنے لگیں اس کے بعد جو اللہ چاہے وہ کرے گی امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام اپنے اس خطے میں ارشاد فرماتے ہیں اے لوگو ایک تو میرا تم پر حق ہے اور ایک تمہارا مجھ پر حق ہے کہ میں تمہاری خیرخاہی پیش نظر رکھوں اور بیت المال سے تمہیں پورا پورا حصہ دوں اور تمہیں تعلیم دوں کہ تم جاہل نہ رہو اور اس طرح تمہیں تہذیب سکھاؤں کہ جس پر تم عمل کرو اور میرا تم پر یہ حق ہے کہ بیعت کی ذمہ داریوں کو پورا کرو اور سامنے اور پسے پشت حیرخاہی کرو جب بلاؤں تو میری صدا پر لبائک کہو اور جب کوئی حکم دوں تو اس کی تعمیل کرو